اسلام علیکم ویورز آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انزائیٹی ہر شخص کے اندر انزائیٹی موجود ہوتی ہے ہر شخص اپنے حساب سے انزائیٹی کو یوز کرتے ہیں باسٹیم انزائیٹی انسان کے خود کے کنٹرول میں ہوتی ہے انزائیٹی قدتی طور پر انسان کی اندر پائی جاتی ہے اس کی دو ٹائپ سے سب سے پہلے پوزٹیو انزائیٹی اور پھر ہے نیکٹیو انزائیٹی پوزٹیو انزائیٹی کی سینس میں اگر ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس کے اگزیم آنے والی ہیں اور اسے انزائیٹی ہو رہی ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اور میرے اگزیم آنے والے ہیں کہ میں فیل نہ ہو جاؤں اور وہ ٹائم رہتے ہوئے کچھ ایسی سٹیٹیجیز یوز کرتا ہے اور بعد میں اچھی اگزیم کی تیادیت کر کے وہ پاس ہو جاتا ہے اور اگر وہ نہ سٹیٹیجیز کو یوز کرے اور نہ ہی پیپر کی پرپیشن کرے اور یہ انزائیٹی حد سے تجاوز کرتی رہی تو وہ فیل ہو جائے گا انزائیٹی کو اگر بھائی ڈیفینیشن دیکھا جائے تو فیر آف آن ناؤن ہوتا ہے یا ایکسیسی وری کہہ سکتے ہیں یا بے تھاشا خوف ڈر ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جو بھی ہونے والی ہو ایسا خوف جو ابھی ہونے والا ہو نہ کہ ہوا ہو اب انزائیٹی کی کون کون سی علامات ہوتی ہیں انزائیٹی میں سب سے پہلے دل کی دڑگن تیز ہو جاتی ہے جسم کے مختلف اجسام کے حصوں کے اوپر پسین آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کی جسم کی اندر پاہت شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سٹمک پرابلم ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا یا پھر لو ہو جائے گا یہ تھی فیزیکل سمٹم اب اس کی کوگنیشن کی سمٹم ہے کہ وہ مختلف خیالوں کی دنیا میں کھویا رہے گا اگر کوئی اس سے بات کر رہا تو اس سے سمجھ نہیں آئے گی وہ اس سے بات کون سی کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ انکونشس سٹیٹ میں چلا جائے گا اور یہ ایسی انکونشس سٹیٹ ہوگی کہ اس سے معلوم ہی نہیں ہوگا اب میں بات کروں گا اس کی بہیوریل سمٹمز کے اوپر بہیوریل سمٹم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہے تو بار بار ٹانگ کا ہلانا شروع کر دے گا کبھی ایک پاؤں کے ہلائے گا کبھی دونوں پاؤں کے ہلائے گا پاؤں وہ ہلاتے ہلاتے پھر وہ ٹانگوں کا بھی ہلانا شروع کر دے گا یا پھر بیٹھا بیٹھا اپنے ناکون کو کھانا شروع کر دے گا اس کے ساتھ اگر کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے پکڑی ہوئی تو وہ ان کی مومنٹ کرنا شروع کر دے گا اور بہت زیادہ مومنٹ کرے گا اگر پینسل پکڑی ہوئی ہے پینسل کو ٹک ٹک کرنا شروع کر دے گا بار بار پینسل کی ٹک ٹک کرے گا بوڈی کی مومنٹ کرتی رہتی ہے انزائیٹی ایک انرجی کا نام ہے جو جسم سے نکلنا ضروری ہوتا ہے یہ جب ایکسیسی پوائنٹ پر اس کی یا پیک پوائنٹ پر انرجی پہنچ جاتی ہے تو اس کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے اور پھر یہ اس سینس میں انرجی کنوارٹ ہوتی رہتی ہے اب میں بات کروں گا انزائیٹی کی مختلف اقسام کے اوپر بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز سے علیدگی اختیار کرنے کا جس چیز کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اگر اس سے دور ہونا پڑے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں بچہ اپنی ماں سے یا اپنے گھر سے دور ہوتے سے انزائیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں سے کنورسیشن کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں اور اسی خوف کے دوران اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو یہ ڈر بہت ستانہ شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ وہ نروس ہو جاتا ہے لوگوں سے بات نہیں کر پاتا اور وہ یہاں تک کہ پینک بھی ہو سکتا ہے جس میں فیزیکل سیمٹم ہوتی ہے انکانشس سٹیٹ میں جا سکتا ہے انکانشس سٹیٹ میں جائے گا تو اسے سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا کرے گا اس کے بعد رہ جاتا ہے فوبیا کسی بھی چیز کا ڈر ہو سکتا ہے اسے کسی اینیمل کا ڈر ہو سکتا ہے جیسے کہ سام بچھو جیسے کہ فیمیل میں دیکھا گیا ہے چھپکلی کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے فیمیلز کے اندر بچوں کی اندر اینیملز میں ڈوگی یا سنیک کا بہت زیادہ فیر ہوتا ہے کسی سپیسفک چیز سے بھی فیر ہو سکتا ہے اس میں انچائی سے ڈر لگ سکتا ہے کھولی جگہوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے بن جگہوں پر جانے سے ڈر لگ سکتا ہے اور سب سے ایمپورٹن جو ہے سپریشن انزائیٹی ڈیسورڈر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کسی سے الہدگی کا خوف ہوتا ہے اگر بچے ہیں وہ گھر سے نکلنے سے ڈرے گا اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اگر بڑھا ہے اس کی جس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس سے دور نہیں جا سکتا اگر وہ اس سے دور ہو گئے ایک دو سیکنڈ کے لیے تو اسے انزائیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے انزائیٹی باس ٹائم بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے ہر انسان کے لیے لیکن جب یہی انزائیٹی حد سے زیادہ تجازف کر جاتی ہے تو یہ ہر انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیلی روٹین اس کی ایڈیوکیشن اس کی پرسنل لائف میں ڈیسٹربنس کر سکتی ہے ویورز اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے دوسرے فرنس تک پہنچ جائیے گا تو آپ کمیٹ باکس میں بھی کمیٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان